بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو گائز اسلام علیکم آج ہم تیار کریں گے دودھ کی بوتلیں وہ بھی گھر میں اور آپ دیکھیں کتنا ایزی ہے جو ہم باہر سے لیتے ہیں کیوں نہ ہم گھر میں تیار کریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دودھ میں نے ڈیڑھ لیٹل لیا ہے اور اس کو میں تیز آنچ پہ پہلے پکاؤں گی جب اس میں کھول آجائے گا پھر میں سلو آنچ کر دوں گی اور یہ پک پک کے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کم ہو گیا ہے اور اسے ہم ٹیسٹ بنانے کے لیے اچھا فلیور دینے کے لیے میں اس کے اندر ڈرائی فروٹ ایٹ کروں گی اور اس کے اندر کچھ ایسنس ڈالوں گی آپ چاہیں تو یہ میں نچینی ایٹ کرتی ہے اس کے اندر کیونکہ دودھ کافی یہ تھک ہو گیا ہے اور اس کے اندر میں نے یہ ڈرائی فروٹ بھی ایٹ کرنے ہیں آپ دیکھئے گا اور اسے ہلکی ہاتھوں سے آپ چلاتے رہیں تاکہ دودھ ہمارا تلی پہ دیکھچی میں نہ لگے اور یہ پکتا رہے گا اور بہت ٹیسٹی بہت مزیدار یہ دودھ تیار ہوتا ہے کافی بچے یہ نکھرے کرتے ہیں دودھ لینے میں آپ ان کو پلا کے دیکھئے گا یہ میں نے بادام کچھ ہیں اور کچھ ہی اس کے اندر الائچی پاورڈر ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور اس کو فلیور دینے کے لیے ہمیں اس کو بھی دیر تک پکانا ہے تاکہ بادام کا الائچی کا اور پستو کا اس میں فلیور بہت اچھا آجائے اور یہ بچے بہت شوک سے پییں گے میرے اپنے ہی گھر کے بچے دودھ نہیں لیتے جب میں اس طرح تیار کرتی ہوں تو آپ یقین کریں سارا فنیش ہو جاتا ہے اور آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں اپنے بچے کو اس طرح دودھ دیکھیں اور یہ ایک چمچ میں نے کون فلور دودھ میں حل کر کے اس کو میں نے یہ بھی اس میں ایٹ کر دیا ہے تاکہ اس کی تکنیس تھوڑی صحیح لگے اور اسے ٹیسٹری بنانے کے لیے میں نے یہ چیزیں ڈالی ہیں تاکہ جو ایک دودھ کی مہک ہوتی ہے وہ بھی اس میں سے ختم ہو جائے گی جو میں نے اس میں اینسنس میں ڈالائے اگر آپ چاہیں تو کیسر بھی ایٹ کر سکتے ہیں پر میں نے وہ ایٹ نہیں کیا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں صرف ایک کترہ میں ایٹ کروں گی اس کے اندر تاکہ بچے کافی بچے کہتے ہیں ہمیں اس کے اندر میں ایک آرہی ہے دودھ کی ہمیں نہیں لینا تو آپ یقین کریں وہ بلکل لیں گے پھر یہ دودھ اور اس کے اندر آپ کیسر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اسے ہلکے ہاتھوں سے آپ چلاتے رہے ہیں اور اس کو بھی دیر تک پکانا ہے ہمیں اور بہت تیسٹی یہ تیار ہوگا دودھ دیکھنا یہ چھوٹے بڑے سب کے لیے ہے میں کچھ بوتلوں میں بھی ایٹ کروں گی اور فریزر میں رکھوں گی کیونکہ بچے شوک میں وہ بوتلیں لیں گے اور پییں گے جیسے بہار جیسے جو بوتلیں ہوتی ہیں اور تیسٹی کہیں گے بہار کی بوتلیں ہیں یہ کچھ سامنے آپ بوتلیں دیکھ رہے ہیں اس کے اندر میں ایٹ کروں گی اور فریزر کر دوں گی 10-15 منٹ کے لیے تھنڈی ہو جائیں گی اور آپ یہ دیکھیں آپ بس مجھے شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو اور بچوں کے لیے کافی ریسیپی آپ کو دے سکوں شکریہ